اسلام علیکم ایفریون کیا حال ہے آپ لوگ کے کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں سنا اور ویلکم ٹو میچ چینل سنا اس کو کنگ پیشن اور کیا حال ہیں امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں خیریت سے ہوں لاست کچھ دنوں سے ذرا گرہ والا خراب تھا تو اس لئے کچھ ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی تھوڑا سا آواز بیٹھ کئی تھی گلاب سیٹ تھا تو اس لئے ویڈیوز نہیں بنا سکی تو میں نے کہا چلو آج بناتے ہیں تھوڑا سا کچھ سپیشل بناتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بھی بناتے ہیں تو آج میں جو ڈش بنانے جاری ہوں وہ ہے افغانی پلاو مزدار سا افغانی پلاو بہت مزدار سا بنتا ہے اور بہت کم انگریڈینٹس میں زبادہ سی چیز بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو انگریڈینٹس پہلے بتا دیتی ہوں اس کے انگریڈینٹس کیا یوز ہو رہے ہیں اس کے اندر ہمیں ایک کلو چاولوں کا بنانے جاری ہوں چاول جو اس کے اندر یوز ہوتا ہے وہ ہے سیلا چاول سیلا چاول کے بنا یہ مزدار سا نہیں بنے گا اس کا ٹیسٹ اور مزا ہو نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے سیلا چاول میں نے ایک کلو لے لیا اس کو میں نے بھیگا دیا ایک دیار گھنٹہ دو گھنٹہ بھیگائیں اس کو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں نے لے لیا ہے چکن چکن بھی بنا سکتے ہیں اور مٹن مبانا سکتے ہیں مٹن میں بہت ہی زبداز بنتا ہے میں فلحال چکن لے رہی ہوں اور چکن میں نے ایک کلو لے لیا ہے اس کے علاوہ میں نے یہ میرا پلاو مسالہ ہے تقریباً 1 تی سپون یہ اس کی بھی ریسپی آپ کو میرے چینل پر آسانی سے مل جائے گی اور جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں مجھے سبسکرائب کر چکے ہیں اور جو میری ریسپیس کو فالو کرتے ہیں تو پلیز یہ بنا کے اپنے پاس رکھیں کیونکہ میری زیادہ تر ریسپیس میں یہ مسالہ یوز ہوتا ہے تو اس کو آپ بنا کے اپنے پاس رکھیں اس کے علاوہ جو اس کے اندر چیز جائے گی وہ ہے یہ براؤن شگر ٹھیک ہے وہ کارمیلائز شگر ہوتی ہے تو اس کے بجائے میں براؤن شگر یوز کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے چاہیے ہمیں ایک کپ پیاس ایک دیکھیں فل کپ میرے پاس یعنی دو گاجر ہے یہ میں نے اس کو جولین کٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں جائے گا ریزن یعنی کے کشمش یہ بھی آپ لے لیں ہاف کپ چینی جائے گی ہماری جو نورمل گھر کی چینی ہوتی ہے اور یہ اس کا سپیشل مسالہ ہے اس میں کالا زیرہ ہے 1 ٹی سپون بھنا ہوا سفید زیرہ ہے 1 ٹی سپون اس کے اندر تین بڑی الائچیاں ہیں اور چار چھوٹی الائچیاں ہیں اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اور اس کا ہم بنانے گے پاورڈر ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں چولے کی طرف اور شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی کو جی تو اب سب سے پہلے میں کیا کرنے والی ہوں سب سے پہلے میں اپنی گاجر جو ہماری ہے اس کو ہم فرائے کر کے نکال لیں گے تو میں نے ون کپ آئیڈ لے لیا ہے ون کپ آئیڈ کو میں نے اچھا خاصا گرام کر لیا ہے اب میں ایک ٹال کے دیکھتے ہیں زیادہ گرام نہ ہو گیا نہیں سہیے تو گاجر جو میری تھی جتنی بھی میں نے اس کو میں فرائے کر لوں گی چینی کے ساتھ اسی اوائن میں جس میں مجھے پلاو بنا رہا ہے تو یہ میری ون ٹی سپون جو چینی ہے یہ بھی میں ساتھ میں ڈال دوں گی جو لوگ کھاتے ہیں وغانی پلاو کڑائی وغارے کے ساتھ بہت زبردست لگتا ہے بہت اچھا کمبنیشن ہے کڑائی کی بھی ریسپیز میرے آپ کو چینل پر مل جائیں گی زبردست سے تو ان کو پتہ اس میں تھوڑا سا میتھا ٹیسٹ آتا ہے بہت اچھا ایک مزدار سا ٹیسٹ آتا ہے تو اس کی ٹپس یہ ہی ہیں کہ جاول آپ نے سیلا یوز کرنا ہے اور جو میں آپ کو بتا رہی ہوں جس طریقے سے تو سیم ریسپی آپ فالو کریں انشاءاللہ آپ کو ریسلٹ بہت زبردست ملے گا تو اس کو میں تھوڑا سا پرائے کر کے اور نکال لوں گی اس کے بعد پھر میں اسی طریقے سے کشمش کو فرائے کر کے ہم نکال لیں گے ریسلٹ کو اور اس کے بعد پھر ہم باقی کا کام کریں گے جی دیکھیں میری گاجر خاصی فرائے ہو چکی ہے بلکل تو اب میں اس کو آن شرکی کر دوں گی اور ان کو نکال لوں گی خاصی فرائے کر کے نکال لیں گے اور ان کو بھی ہم ہم اسی طریقے سے فرائے کر کے نکال لیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندھر ڈال دیں گے ریسلٹ اور ان کو بھی ہم ہم ہلپا سا پھرائے کر لیں گے پھرائے کر کے نکال لیں گے ملکل کشمش ملکل 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 ریسلٹ ریسلٹ ہماری پھرائے ہو چکی ہے اب ہم اس کو بھی نکال لیں گے بھی نکال لیں گے جی ریسلٹ بھی نکال لیں گے میں نے فرائے کر کے اب ہم اس میں پیاس ڈال دیں گے اور پیاس کو ہم فرائے کریں گے سب سے پہلے میں ڈال رہی ہوں بے لیبز یعنی کہ تیز پتے اور اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر پیاس پیاس لائف براؤن ہو جائے کی پیاز اس کے بعد پھر اس میں ہم دان لیے چکن پیاز دیکھیں ہماری براؤن ہو چکی ہے اس میں سب تھوڑی سی پیاز میں نکال لوں گی سرونگ کے لیے اب اس کے اندر ڈال دیں گے ہم چکن ہمارا جو ہے چکن کو فرائے کر لیں گے تھوڑا سا چکن کو تھوڑا سا فرائے کر کے اس کے اندر اب میں ڈالوں گے ادھرک لہسل آج ہرکی کر دوں گی تھوڑی سی آج تیز تھی پیاز کو فرائے کرنے کے لیے نمک ڈال دوں گی نمک آپ کے تیز کے حساب سے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جائے گا جو مسالے ہیں مسالے بہت ہی کم ہیں ایک تو یہ جو ہم نے سابت الائچی والا بڑی الائچی اور سابت چھوٹی الائچی زیرہ اور کالا زیرہ تھا اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے وہ ڈال دوں گی اور دوسرا میرا یہ پلاو مسالہ یہ دونوں مسالے اب ڈال کے اور اس کو تھوڑا سا فرائے کر کے اس کو یقنی بننے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے اس کو یقنی بنانا ہے اچھا اس پوائنٹ میں میں کیا کروں گی کہ یہ جو اوائل تھوڑا سوپ پر آرہا ہے اس اوائل کو میں نکال لوں گی کیونکہ جب یقنی بن جائے گی نا تو مجھے یہ چکن دوبارہ فرائے کرنی ہے تو اس کے لیے جو تیل ہے نا یہ ہماری جو تری آرہی ہے اوپر تیل آرہا ہے اس کو میں نکال لوں گی ایک بول کے اندر اور پھر وہ میں بعد میں یوز کروں گی جب یہ چکن فرائے ہو جائے گا تک میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ اوائل نکال لیا ہے اب میں اس میں پانی ڈال دوں گی اس میں میں نے پانی ڈال دیا ہے تقریباً چار بڑے کپ پانی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب اس کو ہم وائل کرنے چھوڑ دیں گے یعنی یخنی اس کی تیار ہونے دیں گے اور یخنی اس کی تیار ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم آگے کے سٹیپس کریں گے یہ دیکھیں یخنی ابھی ہماری بن رہی ہے ابھی اس کو ریڈیوز ہونا ہے تھوڑا سا کم ہونا ہے تب تک اس کو ہم پکائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں سے چکن نکال لیں گے اور پھر ہم اس کا باقی کے سٹیپ آپ کو میں بتاؤں گی جی اب ہماری یخنی بالکل تیار ہو چکی یہ دیکھیں پانی بھی اچھا خاصا ریڈیوز ہو چکا ہے اس کا اور خوشبو بھی بہت زبردہ ساری ہے اب ہم اس کو چھان دیں گے اور چھان کے پھر ہم اس پہ چکن کو اس کی الگ کر لیں گے ٹھیک ہے اب میں اس کو چھان ہوگی سٹیل کر لوں گی ٹھیک ہے چھان کے پھر تک اس ہی اوائل میں ہم نے شیلو فرائے کر لینا ہے اوائل گرم ہو گیا ہے اب اس کے اندر چکن ڈال دیں گے جب ہم باہر کھاتے ہیں افغانی پلاو تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں چکن تھوڑی سی سخت ہوتی ہے فرائید چکن ہوتی ہے وہ تو بس اس کو فرائے کر کے ہم نے نکال لینا ہے اچھے سے فرائے کر لینا ہے مطلب یہ کہ تھوڑی تھوڑی سی یہ لائٹ براؤن ہو جائے گی دیکھیں میری براؤن ہو چکی ہے اب میں اس کو نکال لوں گی اگر میں اس کو نکال لیں گے دیکھیں کہ اچھا کلر آگیا ہے یہ دیکھیں ملکل یہی کلر چاہیے گولڈن گراؤن چکن کو میں نے نکال لیا ہے اور ایکسس وائل کو بھی میں نے سب نکال لیا ہے اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی یخنی کو اور یخنی ڈال کے اس کو ہم تھوڑا سا وائل کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس میں چاوال اٹ کریں گے اب یخنی کو تھوڑا سا بوائل کریں گے اور اس میں ہم تھوڑی سی براؤن چکر اٹ کریں گے یہ دیکھیں بلکل تھوڑی سی ہاف ٹی سپون کے گریب ٹیسٹ کے لئے یہ یخنی کے ساتھ پکے گی اور جب اس میں بوائل آ جائے گا اچھی طریق سے یخنی ابرنے لگے گی تو میں اس میں چاوال اٹ کروں گی یہ دیکھیں اچھی طرح سے بوائل آ گیا ہے اب جو میں نے سیلا چاوال بھگایا ہے وہ میں اس کے اندر اٹ کروں گی سب اور پھر ہم اس کو پکا لیں گے چاوالوں کو موسیقی تو چاوال اب ہمارے ریڈی ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ ماشاءاللہ سوڑ دستے چاوال ہو گئے ہمارے اب کیا کرنا ہے کہ ہماری چکن تھی وہ یہاں سینٹر پہ میں رکھ دوں گی اس طریقے سے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے دم دے دینا ہے تاکہ چکن بھی گرم ہو جائے اس کے بعد اس کو کس طرح سے سرف کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے پھر ہم اس کو سرف کریں گے آپ چاہیں تو ابھی ہی آپ گاجر وغیرہ اس میں ڈال دیں لیکن پھر وہ سرونگ کیونکہ مجھے آپ کو بتانی ہے اس لئے میں آپ کو 15 من بعد بتاتی ہوں اس کا اب ہو گیا ہے جی سرونگ ٹائم تو اب سرف کرتے ہیں اپنے پلیٹر میں اور آپ کو بتاتی ہوں میں کس طرح سے سرف کرنا ہے اس کو پہلے ہم چاول نکال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے پہلے ہم نے چاول نکال لیا ہے اب ہم چکن رکھیں گے کتنا کتنا beautiful سی لگ رہی ہے اب اس کے اوپر ڈالے گا گاجر یہ دیکھیں گاجر دل جائے گے اس کے اوپر اور اس کے اوپر ڈال جائیں گے ہمارے ریزنز جو کشمشے ہیں زبردست لگ رہا ہے ماشاءاللہ ایسے یہاں ایسے پہلے ہوں اس کو جس ٹیز کے ساتھ میں سرف کرنے والی ہوں وہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ براؤن پیاز اگر دیکھیں ٹھیک کیسا لگ رہا ہے زبردست لگ رہا ہے اور اس کو میں سرف کروں گی اس کو سرف کریں گے گرین چٹنی کے ساتھ اور یہ ٹیماٹر کی چٹنی ہے اس کی ریسیپی میں میں جل شیئر کروں گی انشاءاللہ اور سالٹ کے ساتھ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو پسند آئے تو مجھے بتائیے گا ضرور کمنٹ میں کیسا لگا اور تینکیو سو مچ دو لائک می ویڈیو سبسکرائب می چینل شیئر ایت ویور فرنس بیگا موسیقی موسیقی ترجمة نانسي قنقر